اسی پس منجر میں ایک حدیث سنیں اللہ کا رسول فرماتے ہیں اِذَا قَانَتْ اَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ سُفِّدَتِ الشَّيَاتِينَ وَمَرَدَتُ الْجِنَ کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے اور سرکش جناتوں کو باند دیا جاتا ہے وَغُلِّقَتْ أَبُوابُ الْنَّارِ اور جہنم کے دروازے بند کر دیتے فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَاب کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا وَخُتِحَتْ أَبُوابُ الْجَنَّارِ اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَاب پھر کوئی دروازہ نہیں بند کیا جاتا وَنَا دَا مُنَادٍ یَا بَاغِيَ الْخَيْرِ اَقْبِل اور ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے اے بھلائی کرنے والے پیوست ہو جا بھلائی کے اندر بھلائی پہ پل پڑ ٹوٹ پڑ بھلائی کرنے میں وَيَا بَاغِيَ الشَّرْ يَقْصِرْ اور اے برائی چاہنے والے ٹھہر جا یہ حدیث ہے دوسری حدیث ہے اِذَا دَخْلَ رَمْضَان جب رمضان آتا ہے فُتِحَتْ أَبُوابُ السَّمَاوَات آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے وَغُلِّقَتْ أَبُوابُ جَهَنَّم اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے وَسُلْ سِلَتِ الشَّيَاتِين اور شیعاتین مقید کر دیے جاتے اب یہ حدیث پاک ہے اس حدیث میں کیا ہے اول تو ایک چیز ہے کہ ہم بھلے نہیں دیکھ رہے ہم کو بھلے وہ جنت کے دروازے کھلتے نظر نہیں آئے جہنم کی دروازے بند ہوتے نظر نہیں آئے اکارنے والے کی آواز نہیں سنائی دی لیکن احتمام کی شدت دیکھئے کہ جو ہم کو نظر نہیں آ رہا اللہ تعالیٰ نے وہ بھی احتمام کر کے رکھا ہے یعنی ہم دیکھ نہیں رہے ہیں ہم کو نظر نہیں آ رہا اس کا رنگ اس کا نور اس کا ذائقہ اس کی خوبصورتی اس کی دلکشی کچھ ہم کو نظر نہیں آ رہی پھر بھی اللہ تعالیٰ نے غیب میں بھی اس مہینے کے لئے سارا احتمام کر کے رکھا ہوا ہے دنیا میں ثوابوں کی صورت میں ماحول اور فضاء کی صورت میں احتمام رکھا ہوا آسمانوں میں دروازے کھول دیئے جنت کے دروازے کھول دیئے جہنم کے دروازے بند کر دیئے پکارنے والوں کو پکار کرنے پہ لگا دیا جناتوں کو بات دیا شیطانوں کو قید کر دیا ایک پورا شدید احتمام رمضان کے لئے کیا اللہ تعالیٰ نے تاکہ ہمارے بندوں کو بخشش کا مغفرت کا جنت کے حصول کا آسان راستہ مل جائے محافظہ ڈیوی مل جائے ڈیوی مل جائے ایک جو کھول دیا جو کھول دیا خوشک ہے جو کھول دیا جو کھول دیا موسیقی